یہ جو بریک ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہے اور پورے آج سارا دن گزر گیا ہے یہ اچانک نہیں ہوا جانتے ہوں گے کہ پچھلے سال جو بریک ڈاؤن ہوا تھا اس وقت دن تھی لیکن اس دفعہ دن نہیں تھی اس دفعہ ڈالر نہیں ہے اور ڈالر جو ہے وہ نہ ہونے کے باعث ہمارا نہ ہم جو فرنس آئل ہے وہ امپورٹ کر سکے ہیں نہ ہی لنجی امپورٹ کر سکے ہیں پی ایس او کے ایم ڈی جو ہیں وہ بار بار چیکھتے رہے دعائی دیتے رہے کہ ڈالر نہیں ہے ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی اور امپورٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے ہمارے جو جہاز آ رہے تھے راستے میں وہ راستے میں ہی رک گئے ہیں کیونکہ اس وقت پی ایس او کا سرکل ڈیٹ جو ہے وہ چھ سو تیرہ ارب روپے تک جا پہنچا تھا اور ملک میں جو ہے وہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھی ڈالر نہیں تھے اس سے پہلے یہ حکومت کو یہ سارا معلوم تھا ایک ماہ ہو گیا ہے تمام ادارے حکومت کو یہ انفارم کر رہے تھے کہ کسی بھی وقت بڑا بریک � ہون ہو جائے گا اور بلیک ڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن حکومت نے اس پر کان نہیں درے پورے ملک میں بجلی نہیں تھی کیونکہ ہائیڈل جو ہے وہ نارت میں ہوتی ہے اور جو آہ تھرمل ہوتی ہے وہ ساؤت میں ہوتی ہے ہائیڈل میں بلسفائی ہو رہی ہے اور اس لیے ڈیموں سے پانی کا اخراج نہیں تھا اور وہاں پر جو ہے ساؤت میں جیسے ہی وہاں پر بجلی کی پیداوار ڈراپ ہوئی ہے وہ چھے ہزار میگا وارڈ سے نیچے چلی گئی چھے ہزار میگا وارڈ سے جب نیچے چلی جاتی ہے بجلی کی پیداوار تو نیشنل گریڈ جو ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے سکڑ جاتا ہے یہی ہوا کہ وہ نیشنل گریڈ سکڑ گیا اور بجلی جو ہے وہ سسٹم سے نکل گئی آج سارا دن جو ہے وہ بجلی سسٹم میں نہیں تھی اور ابھی جو وزیر موصوف ہیں خورم دستگیر انہوں نے آج دن کو بتایا تھا کہ بارہ گھنٹے میں بجلی بحال ہو جائے گی بارہ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جیسے ہی بجلی جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹرپ ہو جاتی ہے کہ سب یہاں پر جو تربیلہ ڈیم ہے اور منگلہ ڈیم ہے اس کا پانی کا اخراج بڑھایا گیا ہے وہ اس لیے بڑھایا گیا کہ بل صفائی ہو رہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس کا اخراج بڑھانے کی علیدہ جو ہے قیمت ہمیں ادا کرنا پڑے گی اگلے آنے والے مہینوں میں کیونکہ وہ پانی ڈیموں میں نہیں رہے گا اخراج بڑھانے کے باوجود تربیلہ اور منگلہ جو ہیں وہ آن لائن نہیں آ رہے وہ اس لیے کہ جو تھرمل پاور پلانٹس ہیں ان پر جو ہے وہ وہاں پر بجلی کی پیداوار نہیں بڑھ رہی وہ تھرمل پاور پلانٹ جو ہے وہ نہیں چل رہے بلکل یہ قومت کی گفلت ہے خاص طور پر اس پر وزارت خزانہ کی گفلت ہے اور دوسری اس میں وزارت تبانائی کی گفلت ہے نیپرا نے بار بار ان کو لکھا تمام جو ادارے تھے جو متعلقہ کمپنیاں تھی انہوں نے بار بار لکھا پی ایسو نے بار بار لکھا کہ ہمارے پاس آئل نہیں ہے ہمارے پاس ایل این جی نہیں ہے اور اس کا جل دس جلد آئل امپورٹ کرنے کے لیے ایل سیز جو ہے وہ کھولی جائے لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کی خبریں چلتی رہی ہیں اور ٹی وی چینلز جو ہے وہ بھی چیکتے رہے لیکن دونوں جو منسٹرز ہیں انہوں نے اس پر کان نہیں درے اور آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ پورا دن بجلی نہیں ہے بٹی صاحب اسی عرب روپے کا نقصان آج کے دن میں ہو گیا ہے معیشت کو تمام دن ٹیکسٹائل بند رہی کمرشل ایکٹیوٹیز بند رہی پورا سیکرٹیریٹ اسلام آباد میں تمام ایس اے بلاگ سے لے کر ایس بلاگ تک تمام امور حکومت جو ہے ٹھپ رہے اور اس کے علاوات جنرل انڈسٹری جو ہے وہ بھی بند رہی کوئی ایکٹیوٹی اسلام آباد میں نہیں دیکھی گئی پورے ملک میں نہیں دیکھی گئی اچھا اچھا نیا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہاو لانگ اٹس گوئنگ ٹو کانٹینیو لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا سے ہم نکل پائیں گے اگلے چاند گھنٹوں میں یہ کیا سنسلہ ہے اسلام آباد کے اندر تیرہ سو فیڈرز ہیں جن میں سے ساٹھ فیڈر بحال کرنے کی کوشش کی گئی وہ دوبارہ ٹرپ ہو گئے یہ جو بریکڈاؤن آپ کو نظر آرہا ہے اور پورے آج سارا دن گزر گیا ہے یہ اچانک نہیں ہوا جانتے ہوں گے کہ پچھلے سال جو بریکڈاؤن ہوا تھا اس وقت دند تھی لیکن اس دفعہ دند نہیں تھی اس دفعہ ڈالر نہیں ہے اور ڈالر جو ہے وہ نہ ہونے کے باعث ہمارا نہ ہم جو فرنسائل ہے وہ ایمپورٹ کر سکے ہیں نہ ہی الینجی ایمپورٹ کر سکے ہیں پی ایس او کے ایم ڈی جو ہیں وہ بار بار چیکھتے رہے دعائی دیتے رہے کہ ڈالر نہیں ہے ہمارے ایل سیز نہیں کھل رہی اور ایمپورٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے ہمارے جو جہاز آ رہے تھے راستے میں وہ راستے میں ہی رک گئے ہیں کیونکہ اس وقت پی ایس او کا سکرل ڈیٹ جو ہے وہ چھ سو تیرہ ارب روپے تک جا پہنچا تھا اور ملک میں جو ہے وہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھی ڈالر نہیں تھے اس سے پہلے یہ حکومت کو یہ سارا معلوم تھا ایک ماہ ہو گیا ہے تمام ادارے حکومت کو یہ انفارم کر رہے تھے کہ کسی بھی وقت بڑا بریک ڈاؤن ہو جائے گا اور بلیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن حکومت نے اس پر کان نہیں درے پورے ملک میں بجلی نہیں تھی کیونکہ ہائیڈل جو ہے وہ نارت میں ہوتی ہے اور جو ہتھرمل ہوتی ہے وہ ساؤت میں ہوتی ہے ہائیڈل میں بلسفائی ہو رہی ہے اور اس لیے دیموں سے پانی کا اخراج نہیں تھا اور وہاں پر جو ہے ساؤت میں جیسے ہی وہاں پر بجلی کی پیداوار ڈراپ ہوئی ہے وہ چھ ہزار میگا وارڈ سے نیچے چلی گئی چھ ہزار میگا وارڈ سے جب نیچے چلی جاتی ہے بجلی کی پیداوار تو نیشنل گریڈ جو ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے سکڑ جاتا ہے یہی ہوا کہ وہ نیشنل گریڈ سکڑ گیا اور بجلی جو ہے وہ سسٹم سے نکل گئی آج سارا دن جو ہے وہ بجلی سسٹم میں نہیں تھی اور ابھی جو وزیر موصوف ہیں خورم دستگیر انہوں نے آج دن کو بتایا تھا کہ بارہ گھنٹے میں بجلی بحال ہو جائے گی بارہ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جیسے ہی بجلی جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹرپ ہو جاتی ہے کہ سب یہاں پر جو تربیلہ ڈیم ہے اور منگلہ ڈیم ہے اس کا پانی کا اخراج بڑھایا گیا ہے وہ اس لیے بڑھایا گیا کہ بل صفائی ہو رہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا اخراج بڑھانے کی علیدہ جو ہے قیمت ہمیں ادا کرنا پڑے گی اگلے آنے والے مہینوں میں کیونکہ وہ پانی ڈیموں میں نہیں رہے گا اخراج بڑھانے کے باوجود تربیلہ اور منگلہ جو ہیں وہ آن لائن نہیں آ رہے وہ اس لیے کہ جو تھرمل پاور پلانٹس ہیں ان پر جو ہے وہ وہاں پر بجلی کی پیداوار نہیں بڑھ رہی وہ تھرمل پاور پلانٹ جو ہیں وہ نہیں چل رہے بلکل یہ قومت کی گفلت ہے خاص طور پر اس پر وزارت خزانہ کی گفلت ہے اور دوسری اس میں وزارت طبعہ نائی کی گفلت ہے نیپرا نے بار بار ان کو لکھا تمام جو ادارے تھے جو متعلقہ کمپنیاں تھی انہوں نے بار بار لکھا پی ایسو نے بار بار لکھا کہ ہمارے پاس آئل نہیں ہے ہمارے پاس ایل اینجی نہیں ہے اور اس کا جلدہ جلد آئل امپورٹ کرنے کے لیے ایل سیز جو ہے وہ کھولی جائے لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفائلٹ ہونے کی خبریں چلتی رہی ہیں اور ٹی وی چینلز جو ہے وہ بھی چیکھتے رہے لیکن دونوں جو منسٹرز ہیں انہوں نے اس پر کان نہیں درے اور آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ پورا دن بجلی نہیں ہے بٹی صاحب اسی عرب روپے کا نقصان آج کے دن میں ہو گیا ہے معیشت کو تمام دن ٹیکسٹائل بند رہی کمرشل ایکٹیوٹیز بند رہی پورا سیکرٹیریٹ اسلام آباد میں تمام ایس اے بلاگ سے لے کر ایس بلاگ تک تمام امور حکومت جو ہے ٹھپ رہے اور اس کے علاوات جنرل انڈسٹری جو ہے وہ بھی بند رہی کوئی ایکٹیوٹی اسلام آباد میں نہیں دیکھی گئی پورے ملک میں نہیں دیکھی گئی اسلام آباد کے اندر تیرہ سو فیڈرز ہیں جن میں سے ساٹھ فیڈر بحال کرنے کی کوشش کی گئی وہ دوبارہ ٹرپ ہو گئے یہ جو بریکڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہے اور پورے آج سارا دن گزر گیا ہے یہ اچانک نہیں ہوا جانتے ہوں گے کہ پچھلے سال جو بریکڈاؤن ہوا تھا اس وقت دن تھی لیکن اس دفعہ دن نہیں تھی اس دفعہ ڈالر نہیں ہے اور ڈالر جو ہے وہ نہ ہونے کے باعث ہمارا نہ ہم جو فرنس آئل ہے وہ امپورٹ کر سکے ہیں نہ ہی ایل اینجی امپورٹ کر سکے ہیں پی ایس او کے ایم ڈی جو ہیں وہ بار بار چیکھتے رہے دعائی دیتے رہے کہ ڈالر نہیں ہے ہمارے ایل سیز نہیں کھل رہی اور امپورٹ جو ہے وہ بند ہو چکی ہے ہمارے جو جہاز آ رہے تھے راستے میں وہ راستے میں ہی رک گئے ہیں کیونکہ اس وقت پی ایس او کا سکرل ڈیٹ جو ہے وہ چھ سو تیرہ ارب روپے تک جا پہنچا تھا اور ملک میں جو ہے وہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھی ڈالر نہیں تھے اس سے پہلے یہ حکومت کو یہ سارا معلوم تھا ایک ماہ ہو گیا ہے تمام ادارے حکومت کو یہ انفارم کر رہے تھے کہ کسی بھی وقت بڑا بریکڈاؤن ہو جائے گا اور بلیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن حکومت نے اس پر کان نہیں درے پورے ملک میں بجلی نہیں تھی کیونکہ ہائیڈل جو ہے وہ نارت میں ہوتی ہے اور جو ہتھرمل ہوتی ہے وہ ساؤت میں ہوتی ہے ہائیڈل میں بلسفائی ہو رہی ہے اور اس لیے دیموں سے پانی کا اخراج نہیں تھا اور وہاں پر جو ہے ساؤت میں جیسے ہی وہاں پر بجلی کی پیداوار ڈراب ہوئی ہے وہ چھے ہزار میگا وارڈ سے نیچے چلی گئی چھے ہزار میگا وارڈ سے جب نیچے چلی جاتی ہے بجلی کی پیداوار تو نیشنل گریڈ جو ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے سکڑ جاتا ہے یہی ہوا کہ وہ نیشنل گریڈ سکڑ گیا اور بجلی جو ہے وہ سسٹم سے نکل گئی آج سارا دن جو ہے وہ بجلی سسٹم میں نہیں تھی اور ابھی جو وزیر محصوف ہیں خورم دستگیر انہوں نے آج دن کو بتایا تھا کہ بارہ گھنٹے میں بجلی بحال ہو جائے گی بارہ گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے جیسے ہی بجلی جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ٹرپ ہو جاتی ہے کہ سب یہاں پر جو تربیلہ ڈیم ہے اور منگلہ ڈیم ہے اس کا پانی کا اخراج بڑھایا گیا ہے وہ اس لیے بڑھایا گیا کہ بلسفائی ہو رہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا اخراج بڑھانے کی علیدہ قیمت ہمیں ادا کرنا پڑے گی اگلے آنے والے مہینوں میں کیونکہ وہ پانی ڈیموں میں نہیں رہے گا اخراج بڑھانے کے باوجود تربیلہ اور منگلہ وہ آن لائن نہیں آ رہے وہ اس لیے کہ جو تھرمل پار پلانٹس ہیں ان پر وہاں پر بجلی کی پیداوار نہیں بڑھ رہی اللہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں